ٹیک ٹی وی اپٹیٹس یو اوکڑ کرونا سچویشن ان کینیڈا اینڈا ایند آراؤنڈ دلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو ان لی ایٹ ٹیک ٹی وی بریٹیش کولمبیا کے جنگل میں بھڑکنے والی آگ کے بعد ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا انتظامیہ نے لوگوں کے مزید انخلاہ پر زور دینا شروع کر دیا ٹرنٹو ائرپورٹ کے قریب گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں دو افراد دھلاک ہو گئے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں مرد اور خاتون شامل تھیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چوبیس ہزار دو سو بیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد انیس کروڑ بانوے لاکھ سے بڑھ گئیں جبکہ اکتالیس لاکھ چونتیس ہزار سولہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں چین کے صوبے سنکیانگ میں عید کے موقع پر کاربن فیسٹیول کا انقاض میلے میں غیر مسلم سیاہ بھی شریک ہوئے طالبان کا برطاو ایسا نہیں کہ جیسا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے ترک صدر کہتے ہیں کہ فوجیوں کی تائیناتی کے معاملے پر طالبان کو رضمن کر لیں گے تمام انگلیوں سے محروم کوہ پیما پاکستان کی چوہتی بلند چوٹی سر کرنے کے بعد لا پتہ وہ چین کی طرف سے واپسی کے سفر پہ تھے کہ مبینہ طور پر برف کی ایک درار میں گر گئے ہیڈ لائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com بریٹش کولمبیا میں ہنگامی صورتیال کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ جنگل کی آگ بڑھ رہی ہے جس کے بعد سینکرو رہائشوں کو بھی نقل مکانی کے لیے ریٹ کر دیا گیا ہے بریٹش کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ جنگل کی آگ بڑھ رہی ہے جس کے بعد سینکرو رہائشوں کو بھی نقل مکانی کے لیے الیٹ کر دیا گیا ہے ہنگامی حالت کا اعلان بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے کیا گیا ہے وزیر عوامی تحافظ مائک پرنورت کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال کے اعلان سے بڑے پیمانے پر انخلہ سے جلدی نمٹنے میں مدد ملے گی اور اگر ضرورت پڑی تو حکومت ان لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کرے گی آگ کی وجہ سے تقریباً پانچ ہزار سات سو افراد اور دو ہزار نو سو پراپرٹیز متاثر ہوئی ہیں بریٹش کولمبیا کے جنگل میں لگنے والی آگ نے تین ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ زمین کو جلا دیا ہے وزیر عوامی تحافظ کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک نازک مقام پر کھڑے ہیں ہنگامی حالت چودہ دنوں تاک ماثرہ رہے گی لیکن ضرورت کے مطابق اس میں توصیح کی جا سکتی ہے ٹرنٹو پیرسن ہوای اڈے کے قریب تین گاریوں کے تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانباہک ہو گئے پولیس کے مطابق حادثے کی وجہ تیز رکھتاری بھی ہو سکتی ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرنٹو پیرسن ہوای اڈے کے قریب تین گاریوں کے تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانباہک ہو گئے حادثے کی اطلعہ ہنگامی عملے کو اس سے پہر موصول ہوئی جائے وقوا پر ایک گاڑی ایک امارت کے پہلو سے ٹکرا گئی جبکہ دوسری گاڑی ہائیڈرو کے کھمبے سے جا ٹکرائے جس سے اس کا آدھا حصہ ٹوٹ گیا گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے گیس لائن بھی ٹوٹ گئی اور ہائیڈرو تاروں کو بھی نقصان پہنچا ٹرنٹو فائر کے حکام کے مطابق تصادم میں تین گاڑیاں شامل ہیں گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے امارت کو بھی نقصان پہنچا پولیس کا کہنا تھا کہ تصادم کے وقت گاڑیوں میں سے ایک کے علاوہ باقی ساری گاڑیاں کھڑی تھی جب ہمارے اہلکار جائے حادثہ پر پہنچے تو رضاکار دو افراد کو ایک کار سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں افراد کو بہت شدید چھوٹے آئیں ایک شخص کو جائے وقوا پر مردہ قرار دیا گیا جبکہ دوسرے کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ بات میں زخموں کی تابنا لاتے ہوئے چل بسا تفتیش کاروں نے متاثرہ افراد کی عمر جاری نہیں کی صرف یہ بتایا کہ مرنے والوں میں ایک مرد اور ایک خاتون تھی جو کہ ایک ہی کار میں سوار تھے پولیس کے مطابق حادثے کی وجہ تیز رفتاری بھی ہو سکتی ہے متاثرہ امارت کو گیس کے اخراج کے سبب مختصر طور پر خالی کرا لیا گیا ہے پولیس نے واقعی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو پچپن ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے حالاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چوبیس ہزار دو سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو سترہ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو پچپن ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھتر ہزار چار سو اکتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چھتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں دو لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو چھے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو سولہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو ستاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو تریسٹ ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ وننچاس لاکھ سے زائد اور فائل کیسز کی تعداد ایک کروڑی کتیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مچموعی تعداد انیس کروڑ بانوے لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ ایک تالیس لاکھ چونتیس ہزار سولہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ انچاس لاکھ سے زائد اور فائل کیسز کی تعداد ایک کروڑ اکتیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ پچیس ہزار تین سو تیرے سٹھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ پچاس لاکھ اکیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ بارہ لاکھ سولہ ہزار سے زائد اور چار لاکھ اٹھارہ ہزار پانس و گیارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چورانوے لاکھ انیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ چوالیس ہزار تین سو دو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں اٹھاون لاکھ نوے ہزار باسٹھ افراد متاثر اور ایک لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو پچیس افراد جان کی بازی ہر چکے ہیں ترکی میں پچھپن لاکھ چھالیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچانس ہزار چھے سو پچاس ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعدار آٹھ ہزار ایک سو تین ہو گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ بارہ ہزار ایک سو بیالیس افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں چین میں عید کے رنگ سوبے سنگ کیانگ میں چینی مسلمانوں نے کوربن فیسٹیول کا احتمام کیا کاشغر سمیت کئی شہروں میں بازاروں کو سجایا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چین کے سوبے سنگ کیانگ میں مسلمانوں نے عید کے موقع پر کوربن فیسٹیول کا انعقاد کیا مختلف شہروں کے بازاروں کو خوب سجایا گیا چین میں عید کے رنگ صوبہ سنگ کی آنگ میں چینی مسلمانوں نے کوربن فیسٹیبل کا احتمام کیا کاشغر سمیت کئی شہروں میں بازاروں کو سجایا گیا عید میلے پر روایتی کھانے بنائے گئے اور فیملی کے تمام افراد نے مل کر کھانا تناول کیا بچوں اور بڑوں نے رکس کیا فنکاروں نے بھی خوب رنگ جمعیا میلے میں غیر مسلم سیہ بھی شریک ہوئے جبکہ دیکھنے والے بھی خوب لطفندوز ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو شرائط پوری کریں تو طالبان کے تحافظات کے باوجود کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کمیشن انجام دیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو شرائط پوری کریں تو طالبان کے تحافظات کے باوجود کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کمیشن انجام دیں گے رجب طیب اردوان نے شمالی قبرس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تالبان کو تحافظات ہیں تاہم اس کے باوجود ترکی اس مشن کو اس وقت تک انجام دے گا جب تک کہ نیٹو کا شراکتدار امریکہ ترکی کی تین مخصوص ضروریات کو پورا کرے ترک صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ مالی، لوجسٹک اور صفارتی مدد پراہم کرے اگر ان شرائط کو پورا کیا گیا تو کابل ائرپورٹ کا انتظام سمحالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں فوجیوں کی تائیناتی کے معاملے پر تالبان کو رضا مند کر لیں گے تالبان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگرانستان میں تالبان کا برطاو ایسا نہیں جیسا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے خیال رہے کہ ترکی نے امریکہ اور نیٹو کے اگرانستان سے مکمل انخلق کے بعد کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی سمحالنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے دوسرے جانب اگران تالبان نے کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترک افواج کی تائیناتی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے حکمرانوں نے یہ اعلان امریکی مطالبے پر کیا ہے اس سے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچے گا کورین میڈیا کے مطابق تیس سال قبل امریکی ریاست الاسکا میں ایک مہم کے دوران کی مہنگ بن کی تمام انگلیاں سخت سردی کے باعث ضائع ہو گئی تھی جنوبی کوریا کے معذور کوہ پیمہ پاکستان میں موجود دنیا کی بارویں بلند ترین چوٹی براٹ پیک سر کرنے کے بعد واپسی کے سفر پر لاپتہ ہو گئے برطانوی میڈیا کے مطابق ستاون سالہ کم بانگ بن نے حال ہی میں دنیا کی بارویں اور پاکستان کی چوتھی بلند ترین چوٹی براٹ پیک سر کی تھی جس کے بعد وہ چین کی طرف سے واپسی کے سفر پر تھے کہ مبینہ طور پر برف کی ایک درار میں گر گئے کم ہونگ بن دنیا کے پہلے معذور شخص ہیں جنہیں دنیا کی تمام بلند ترین چودہ چوٹیاں سر کرنے کا احساس حاصل ہے رپورٹ کے مطابق کم ہونگ کی تلاش کے لیے ابتدائی سرچ آپریشن ناکام رہا ہے اور بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کورین میڈیا کے مطابق تیس سال قبل امریکی ریاست الاسکا میں ایک مہم کے دوران کم ہونگ بن کی تمام اونگلیاں سخت سردی کے باعث ضائع ہو گئی تھی تیگ ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی تیگ ٹی وی ٹی وی